دنیا اور پاکستان کی بہتری اس میں ہوگی کہ جونلڈ ٹرمپ کا موبائل اور مریم نواز شریف کا موبائل ضبط کر لیا جائے کیونکہ جس طرح کہ وہ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں 24 سیمن وہ دنیا کے امن کے لیے اور پاکستان کے امن کے لیے خطرہ ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے پی ٹی آئی ترجمان فواد چودری چوتہ نواز شریف حمد کرے بودھائے تسازش کیر کرے رہواہے اگر یہ نہ ہوا تو میں بتا دوں گا جو ڈیشری کو فوج کو دھمکیاں لگا رہے ہیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بتا بھی تو دے ان کو بھی کسی نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ تاشکند والا فارمولا لے کے چلیں گے کہ میں بتا دوں گا یہ فارمولا بڑا چلے گا لیکن میعظہ اس کے لیے جو محول ہے جو گفتگو ہے وہ آپ کو میسر نہیں ہے آپ مربانی کریں ہماری طرف سے آپ کل پریس کانفرنس کریں اور ایک بار آپ قوم کو بتائی دیں کہ کون سازش کر رہا ہے ہمت کریں سنہ چوڑے تو پنجاب حکومت جا وسیلہ نواز شریف تے استعمال قیابنجن تھا پنجاب حکومت کے یہ خیال رکھن گھر جے تا نواز شریف امریم نواز دوہاریہ ہیں خواد چودری چو تا ناہل چل شخص کےڑی ایسی اتسا پنجاب آوس استعمال کرے رہوا ہے انہ چو تا قوم جانن چاہے تھی تا نواز شریف بھائر سعودی چھا لائے ویا سعودی عرب کے وزٹ میں آپ نے کیا گفتگو کی آپ نے کیا ڈیل کرنے کی کوشش کی اور آج آپ کی گفتگو سے تو لگا جس قدر آپ جھٹری ہیں جس قدر آپ غصے میں ہیں کہ آپ کی باپ نہیں بنی یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ سعودی جہاز کے اوپر کیوں گئے اس سے ہماری دلچسپی ہے اس لیے ہماری دلچسپی ہے کہ پاکستان کے عوام کے پیسے اس معاملے میں منوث ہیں ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اکاؤنٹس میں تین سو عرب روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہوئیں وہ کیسے ہوئیں ہونے چوتھے ایف زیڈ ایک کیپٹل وٹ ٹری سو عرب کی تھا آیا نواز شریف بودھائے فائدو کیڑے لاد لے کے ملیو فواد چودری چوتھا نواز شریف وٹ ٹری سو عرب جو جواب جنرلائے کچھ بنا ہے